سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ واللعنت على اہلہ ماہ مبارک رمضان کی دسویں تاریخ ہے آج کہ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمت وبرکت و مغفرت کے ساتھ جاری و ساری ہے لیکن اس ماہ میں گمناک موارد بھی ہے اور دردناک دن بھی ہے حیثہ کے دس ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس میں بی بی خدیجت القبرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہے اور اکیس ماہ مبارک رمضان مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے تو آج دس ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس تاریخ میں اس خاتون کی شہادت ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب پورا عرب گمراہی کے سمندر میں ڈوب رہا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہا تھا یہ وہ خاتون ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب پوری دنیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس وقت فرمائی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تمام دنیا تھی یہ وہ خاتون ہے اگر ہم اس کی زندگی کا متعالعہ کریں چاہے وہ جاہلیت کے زمانے کی زندگی ہو یا اسلام کے اعلان کے بعد والی زندگی ہو دونوں زندگیاں تمام انسانیت کے لیے اس وے حسنہ ہے کہ آپ کو جاہلیت کے زمانے میں تاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا اگر ہم حسب و نسب کے اعتبار سے جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی طرف نگاہ کرے تو آپ والد کی طرف سے چوتھی پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب میں شریک ہوتی ہے والدہ کی طرف سے آٹھوی پشت میں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب میں شریک ہوتی ہے اگر ہم مال و دولت کے اعتبار سے خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی زندگی پر نظر کرے تو پورے عرب میں آپ جیسا کوئی مالدار نہیں تھا آپ جیسا کوئی تاجر نہیں تھا آپ کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ صاحب شرافت تھی اور بے پناہ مال کی مالک تھی اور ایک تاجرہ تھی جن کا مال ملک شام جایا کرتا تھا اور جتنا مال تجارت پورے عرب کا ملک شام جایا کرتا تھا اتنا صرف خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کا اکیلی کا مال جاتا تھا اور آپ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے لیے دیا کرتی تھی اور ان کو منافع میں اپنا شریک قرار دیتی تھی اگر ہم خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کے فضائل کے باب پر نگاہ کرے تو کفار قریش بھی ان کی فضیلت کی قواہی دیتے ہیں ایک دن ورقاء بن نوفل نے عرب کے رعاستہ کو خانہ کعبہ میں جمع کیا اور ان سے خطاب کیا اے اہلِ بازم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو تمام رعاستانے تمام امیروں نے تمام عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا سبحان اللہ آپ نے اس خاتون کا ذکر کیا ہے کہ جو فضل و شرف کے اعتبار سے بہترین خاتون ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے بلندترین خاتون ہیں یہ وہ خاتون ہیں کہ عرب و عجب میں کوئی بھی خاتون ان جیسی نہیں ہے اور فکر و شعور کے اعتبار سے ان کی کوئی مثال نہیں ہے تو یہ ہیں کفار قریش کہ جو خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں فضائل کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کا رتبہ اللہ اور اس کے رسول صلوات اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا تھا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کتنی فضیلت ہے خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی کہ اللہ تعالی جبرعیل کے ذریعے سے خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کو سلام بھیجتا ہے رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر دیکھیں تو اتنا مرتبہ ہے اتنی منزلت ہے خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی کہ جب تک آپ باہیات رہی رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی اور اللہ تعالی نے آپ کے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول کیا ہم نے آپ کو بے مال و سروت نہیں پایا اس کے بعد ہم نے آپ کو غنی کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس مال کو اپنا مال قرار دیا ہے وہ خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کا مال تھا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کا رتبہ اور مرتبہ کتنا بلند تھا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور تمام ازواج میں خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ ہی افضل ترین خاتون تھی کہ حدیث رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمام دنیا کی خواتین میں سے چار عورتیں بہترین اور تمام عورتوں سے افضل ترین خواتین ہیں پہلی خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی مریم بنت عمران دوسری خاتون آسیہ بنت مزاہم تیسری خاتون جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ اور چوتھی خاتون جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی دختر فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ ہے یعنی تمام خواتین میں افضل ترین عورتیں یہی چار خواتین ہیں اور اللہ کا رسول خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہر وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے ایک دن حضرت رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا تو حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ آپ اس بھوڑی عورت کو ہر وقت یاد کیا کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ان سے بہتر عورتیں ہیں جبکہ آپ کے پاس ان سے بہتر بیویاں ہیں رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ تمہاری یہ غلط فہمی ہے یہ جو تم خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کہتی ہو یہ وہ خاتون ہے کہ جب پورا عرب میری تقضیب کر رہا تھا تو جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ نے مجھ پر ایمان لایا جب تمام لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تھا تو جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ نے اپنا تمام مال مجھ پر اور اسلام پر نچھاور کر دیا یہ وہ خاتون ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے ناظرین اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے جناب خدیشت القبراء صلوات اللہ علیہ کی لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے تاریخ نے بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور آج تک کے فضائل کو چھپایا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کی قبر مبارک اور آپ کے جگر گوشہ فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ کی قبر مبارک بے سایا ہے